مرحبا السلام علیکم میرا نام عصیب تاج ہے اور میں اس سائٹ کے اوپر کھڑا ہوں پچھلے دنوں میں نے ایک اور ویڈیو بنائی تھی جس کے اوپر کچھ قویشنز تھے ایک بلکہ ہمارے سبسکرائبر تھے محمد حامد اس کا بھی قویشن تھا ڈرینیج کے بارے میں پانی کے بارے میں سیپٹیک ٹینک کے بارے میں تو فیلحال میں سیپٹیک ٹینک کے اوپر کھڑا ہوں یہ کانکریٹ کا ٹینک ہے جو یوزیلی ٹو سٹیج یا تھری سٹیج ہوتا ہے یعنی کہ اس کانکریٹ کے ٹینک کے اندر ایک دیوار بنی ہوئی ہے جو سالیڈ ویسٹ اس کے اندر آتا ہے وہ سالیڈ ویسٹ دیوار کی بیک سائیڈ پر رکھتا ہے اس کے اندر کچھ بیکٹیریا گٹھا ہوتا ہے این اروبک بیکٹیریا گٹھا ہوتا ہے اور آہستہ ایسا اس کے اوپر لیکوڈ اگلے والے کمپارٹمنٹ میں آتا ہے اس کی میں آپ کو ڈرائنگ بھی دکھا دوں گا اگلے والے کمپارٹمنٹ میں پانی آتا ہے لیکوڈ فارم میں ویسٹ آتا ہے اور لیکوڈ فارم میں ویسٹ یہاں سے باہر جو ہاؤزنگ سوسائیٹی کی لائن ہے اس کے اندر بن جاتا ہے اس سیپٹیک ٹینک کو فیڈ کرنے کے لیے جتنے بھی واش رومز ہیں ان میں سے پائپ نکلتے ہیں واش روم میں یوزیلی دو پائپ نکلتے ہیں ایک تو ہوتا ہے سولیڈ ویسٹ کا جو آپ کے ٹائلٹ کے نیچے سے آتا ہے یوزیلی وہ چار انچ ڈائے کا پائپ ہوتا ہے وہ آ کے اس کے اندر لگتا ہے دوسرا ایک پائپ ہوتا ہے جو کہ آپ کے ڈرین کا ہوتا ہے جس میں اکثر آپ کو شیمپو سوپ وغیرہ ہے کچن کا ڈرین ہوتا ہے وہ یوزیلی ہم سیپٹیک ٹینک میں نہیں ڈالتے کیونکہ وہ سولیڈ ویسٹ جس جگہ پہ بیکٹیریا بنتا ہے اس بیکٹیریا کو صحیح بننے نہیں دیتا اور وہ چوک ہونے کا خدشہ ہوتا ہے کبھی کبھی لوگ اس کے اندر بھی ڈال دیتے ہیں لیکن وہ یوزیلی ڈریکٹ ہی باہر چل رہتا ہے تو جو ایک لائن ہے سوپ کی کچن کی ڈرین کی جس میں شاور کا ڈرین ہوتا ہے وہ اور دوسرا ڈرین ہوتا ہے اس کی لائن یوزیلی ڈریکٹ باہر جاتی ہے کبھی کبھی سیپٹیک ٹینک میں بھی جاتی ہے اور دوسری لائن ہے جو سولیڈ ویسٹ کی ہے جو بیسکی آپ کا اپنا ٹائلٹ کا جو پائپ ہوتا ہے وہ ٹائلٹ کا پائپ ڈریکٹ اس سیپٹیک ٹینک میں لگتا ہے تاکہ سولیڈ ویسٹ دریکٹ نہ باہر جائے چیزیں چوک نہ کرے اس سیپٹیک ٹینک کا ایک حصہ جو ہوتا ہے وہ سولیڈ ویسٹ کو روک دیتا ہے اور اس کے اوپر سے لیکوڈ اگلے حصے میں آتا ہے اور اگلے حصے کا باہر جاتا ہے تو اگر درائنگ دیکھیں جو اس کا انلٹ ہوتا ہے وہ تھوڑا سا انچا ہوتا ہے جو آٹلٹ ہوتا ہے تھوڑا سا کام ہوتا ہے اس کے علاوہ ڈرینیج کا یہ کام ہوتا ہے کہ جو چھت کے اوپر پانی بارش وغیرہ کا ہو اس کو اتار کے ہم کسی نفسی طرح باہر نکالتے ہیں وہ بھی یوزیلی ڈریکٹ ہی جاتا ہے سیپٹیک ٹینک سے اس کا تعلق نہیں ہوتا بڑی بلنگز میں بھی اگزیکلی یہی چیز کام ہوتی ہے مین ہول کیا ہوتا ہے یہ بھی میں آپ کو بتا دوں ایک گلی بہت لمبی ہے اس گلی کے اندر وہاں پہ ایک واشیو میں پھر آگے ایک واشیو میں پھر آگے آگے ایک واشیو میں اگر ڈریکٹ ایک ہی لائن لے کے آئیں گے تو وہ چوک ہونے خرچہ ہوتا ہے تو اس لائنوں کے درمیان میں اگر فاصلہ بہت زیادہ ہو تو درمیان میں ایک مین ہول بناتے ہیں تو وہ پائپ ایک مین ہول میں آتا ہے جو ویسٹ ہے وہ آگے جاتا ہے تاکہ ایک مین ہول سے دوسرے مین ہول کے درمیان میں رہستہ ہے اگر وہ چوک ہو تو ہم اس کے چوک کو کھول سکیں اگر ڈرینیج کے بارے میں پانی کے بارے میں کسی اور چیز کے بارے میں کوئی بھی آپ کا کام کوئی question ہوا تو لازمی بتائیے گا thank you so much for your time